آج سے کچھ ماہ پہلے اسلامباد کے اندر ایک مندر کی تعمیر کا بقاعدہ طور پر آغاز کیا گیا تھا اور اس حوالے سے نیوز چل رہی تھی میڈیا پر بھی سوشل میڈیا پر بھی اور اس کے بعد مذہبی جماعتوں کی جانب سے شدید احتجاج شروع ہو گیا کہ جناب یہ مندر کیوں بنایا جا رہا ہے یہ کیوں آپ لوگ ہندوؤں کے جو نسل ہے اس کو بڑھا رہے ہیں اسلامباد چونکہ اسلام کے نام پر بنا ہے اور اسلام کے نام پر بنے ہوئے شہر پر آپ مندر کیسے بنا سکتے ہیں یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے پھر اس حوالے سے جناب سی ڈی اے نے وہاں پر جب کام کا آغاز کیا تو عدالت کی جانب سے حکم جاری ہوا اور سی ڈی اے یعنی کیپٹل ڈیولیپمنٹ تھوٹی ان کو وہاں پر کام کرنے سے روک دیا گیا اور اس معاملے میں مذہبی جماعتوں کے وہ رہنما جو سیاست کرتے ہیں جو ہر حکومت کا حصہ رہتے ہیں اور بدقسمتی سے اس حکومت کا حصہ نہیں ہے میں مولانا فضل الرحمن کی بات کرنا ہوں جماعت اسلامی کی بات کرنا ہوں کہ ان لوگوں نے بقاعدہ طور پر ہر قسم کے نمبر بنائے مولانا فضل الرحمن جس طرح سے کافی سالوں سے عمران خان کو یہودیوں کا ایجنٹ کہتے ہیں مولانا فضل الرحمن کے جتنے پیروکار ہے ان کے پارٹی کے جتنے کارکنان ہے وہ سارے ان کو پتہ کچھ نہیں ہے بس ان کو ایک ایجنڈا مل گیا ہے ان کی پارٹی چیف کی جانب سے کہ جانب یہ بندہ جو ہے یہودیوں کا ایجنٹ ہے کیوں ہے کیسے ہے ان کو آگے پیچھے کچھ نہیں پتا جب انہوں نے اعتجاج کیا اس کا امپیکٹ عام لوگوں پر بھی بہت زیادہ پڑا اور عام لوگوں نے بھی کہا کہ جانب یہ کیسے مندر بن سکتا ہے مندر بنائیں گے تو ہم یہ کر دیں گے تو وہ کر دیں گے اسلام کا شہر ہے اسلام آباد ہے پاکستان کا دار الخلافہ ہے وجہ یہ تھی مندر بنانے کی کہ اسلام آباد کے اندر کموں بیش تین سو چار سو جو سرکاری افسر بھی وہاں پر ہوتے ہیں کام کرتے ہیں نوکری کرتے ہیں فیڈرل ڈپارٹمنٹس کے اندر اس کے علاوہ گیارہ سو بارہ سو کے قریب جو آبادی ہے وہ اسلام آباد میں ہندوؤں کی کمیونٹی ہے اور دو تین ہزار لوگ جو ہے وہ پیڑاول پنڈی اور آس پاس کے علاقوں میں ہیں وہاں پر بھی آباد ہے تو ان کو اپنی عبادات کرنے کے لیے سندھ کے علاقوں میں یا پنجاب کی جانب آنا پڑتا تھا اور شمشان گاٹ کے لیے جہاں پر وہ اپنے مردے کو جلاتے ہیں تو اس عمل کے لیے جو ہے وہ لوگ بقاعدہ سندھ جاتے تھے جس ان کا بہت خرچہ بہت ٹائم لگتا تھا تو انہوں نے مطالبہ کیا تھا اور ابھی سے نہیں کیا تھا دس سال سے یہ معاملہ چل رہے تھے کہ ہمیں اسلام آباد کے اندر سہولت میسر کی جائے اس وقت جب حکومت نے اعلان کیا مندر کے بنانے کا تو انٹرنیشنل کمیونٹی میں پاکستان کو بہت رسپیکٹ ملی پاکستان کا بہت نام بنا کے جناب یہاں پر بھی اب تمام مذہب کو جو ہے رسپیکٹ دی جاری ہے تمام مذہب کا خیال رکھا جا رہا ہے کیونکہ ہر مذہب کا اپنا حق ہے کہ وہ اپنی جو عبادات ہے وہ اچھے طریقے سے اور آسانی سے کر سکے جس طرح مسلمانوں کے لیے فرانس سے لے کے نیو یورک نیو یورک سے لے کے آپ نوروے وہ ممالکے میں بات کر رہا ہوں جہاں پر خاکے شائع کیے جاتے ہیں جہاں پر مسلمانوں کی دل آزاری کی جاتی ہے ان ممالک میں بھی مسلمانوں کے لیے مساجد بنائی گئی ہے اور اب تو نیوزلینڈ میں مساجد کے باہر بقاعدہ واپس سیکیورٹی نافذ کر دی گئی ہے کیونکہ ایک ناخشکوار واقعہ ہوا تھا مسجد کے اندر ایک بندے نے لائف ویڈیو بناتے ہوئے وہاں پر ایک مسجد میں حملہ کیا اور اس حملے کے نتیجے میں کئی پاکستانی بھی شہید ہوئے اور دیگر ممالک کے جو مسلمان تھے وہ بھی شہید ہوئے تھے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ دنیا بھر میں اپنی مساجد چاہتے ہیں اپنی عبادت گاہے چاہتے ہیں اپنی عبادت سکون سے اور آزادی سے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے ملک میں کیا مسئلہ ہے کہ آپ کسی دوسرے مذہب کو وہاں پر عبادت نہیں کرنے دے پھر اس کے اندر ایک فیکٹر یہ پیدا ہوا کہ جناب اسلام آباد کا جو مندر ہے وہ حکومت کے پیسو سے عوام کے فنڈ سے نہ بنایا جائے بلکہ آپ کسی اور طریقے سے بنائے کوئی بندہ فنڈ کر دے کوئی پرائیویٹ بندہ اٹھے کوئی پرائیویٹ کمپنی اٹھے کوئی مخیر بندہ اٹھے اور وہ آ کر یہاں پر بنا دے آپ عوام کے ٹیکس کے پیسو سے مندر نہ بنائیں پھر یہ تجویز چلی گئی تھی اسلامی نظریاتی کانسل میں اور آج اسلامی نظریاتی کانسل کا اس حوالے سے فیصلہ ہو چکا ہے وہ فیصلہ کیا ہے آپ لوگ سکرین پر دیکھیں میں پڑھ کر سناتا ہوں اسلامی نظریاتی کانسل نے سید پور اسلام آباد میں قائم مندر کھولنے کی سفارش کر دی اسلام آباد نے مندر کی تعمیر کے معاملے پر اسلامی نظریاتی کانسل نے اپنی رائے دیتے ہوئے سید پور میں قائم مندر کھولنے کی سفارش کرتے ہوئے کہا کہ ہندو کمیونٹی کے لیے شمشان گھاٹ کے لیے جگہ فراہم کرنے اور مذہبی تہواروں کے لیے کمیونٹی سینٹر تعمیر کرنے کی اجازت ہے اسلامی نظریاتی کانسل کے مطابق غیر سرکاری عبادت گاہو کے لیے سرکاری فنڈز مختص کرنے کی حمایت نہیں کی جا سکتی لہٰذا بطور پاکستانی شہری حکومت ہندو کمیونٹی کی فلاہ و بہبود کے لیے الگ سے رقم مختص کر سکتی ہے یہ جو پہلا مندر بن رہا تھا جس کے اوپر بہت پریٹیسٹ ہوا سیکٹر ایچ نائن میں وہاں پر مندر کی اجازت نہیں دی گئی لیکن سید پور جو علاقہ ہے وہاں پر آر لیڈی ایک مندر بند پڑا ہے اس کو کھولنے کی اور اس کو تعمیر کرنے کی اور وہاں پر شمشان گھاٹ بنانے کی اجازت بھی مل چکی ہے اسلامی نظریاتی کانسل نے اس حوالے سے اپنی تجویز دے دی ہے لہذا یہ پیسوں کے معاملے پر بات ہو رہے گئے یا حکومت کے پیسے استعمال ہونے چاہیے عوام کے ٹیکس کا پیسہ استعمال ہونا چاہیے تو اس حوالے سے بھی تقریباً اب کلیر ہو چکا ہے کہ اسلام آباد میں اب مندر بنے گا آپ کی اس سے بارے میں کیا رائے ہے کہ یہ مندر بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے میری اپنی جو ذاتی رائے یہ ہے کہ ہاں بننا چاہیے کوئی بڑی بات نہیں ہے وہاں پر عبادت کرنی چاہیے ہر مذہب کو جو ہے ازادی ہونی چاہیے اس سے پاکستان کا انٹرنیشنلی جو امپیکٹ ہے وہ اچھا جائے گا آپ کی کیا رائے ہے اس سے متعلق اسلام آباد میں یہ مندر بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دے نوٹفکیشن کے آئیکن پر کلک کرے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائند آباد